اچھا یہ بتا ہے کہ عمران ہن ملکی حلات ٹھیک کر پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رو امید تو ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ بہتری لائے کس طرح جس طرح ٹھیک ہوتے وہ سہسددان ہے ان کو پتے جو ملکی حلات جس طرح ٹھیک ہو جاتے عوام کو کیا پتے عوام کو تو یہ پتے ہے جو بھائی کچھینی مہنگا ہو جاتے ہیں بولتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح تھا جو گیرائی سے ملک ٹھیک ہوتے ہیں ہمیں دیں جس طرح یہ ٹھیک کر دیں گے اچھا تو کیا آپ آپ کو ابھی مشکلات نہیں ہیں نہیں کوئی مشکلات نہیں ہیں بھائی تو ہوتے کہ ستر سالوں سے جس طرح کرزہ ماری اوپر چڑھتا رہے چڑھتا رہے تو اس کا کوئی حال تو ہوگا نا اگر آپ ایک دکاندار سے کوئی چیز لیتے کوئی چیز خرید نچھاتے اور آپ کو وہ کرزہ دیتا رہے دیتا رہے دیتا تو آخر میں آپ اس کو کرزہ دے گا یا اپنے دکان بیچ کے کرزہ دے گا لیکن اب مکروز ہو جائے گا اب اس کو ختم تو کرے گا اور نہ آپ کے بچوں سے اصول کرے گا اگر آپ نے نہیں دیا تو کچھ اس کو تو ختم کرنا چاہیے اچھا تو جو صاحب کا حکمران تھے نواز شریف آسالی زرداری کیا وہ ملکے لئے ٹھیک نہیں تھے وہ ستر سالوں سے کر رہا تھا نا ستر سالوں سے جس طرح حالات بنے وہ تو آپ لوگوں کو بھی پتے میڈیا والے کو بھی پتے سب آوام کو پتے چون انہوں نے تو آگر ختم کرنا چاہیے تو آبی تک نہیں ختم کر سکتا تھا تو دونو تو کتنا عرب کرزہ تھا پہلے دس عرب تا آبی میرے خیال سے کتنی عرب ہو اور کتنی چھڑ گئے یعنی کرزہ اتنا چھڑ گئے چاہم جس طرح زور جو ہے نا وہ آوام کی اوپر پڑھ رہے ان کی جو کچھ رہے نا وہ ابھی آوام کی اوپر وہ ملکے پڑھ رہے کیا وہ چیزی مہنگت ہوگا تو کرزہ کسی دکاندار کا آپ نے دینے تو اپنا خرچوں کو کم کرے گا نا اچھا تو یہ جو ملکے ہے کیا عمران ہنہ ہٹا دے گا امیت تو ہے جب آوام ٹیکس دے گا تاجر ٹیکس دے گا اور سارے جو ہے نا ملکے ٹیکس دے گا اور سب ایک ہو کی اور اہد کرے گا اور اللہ سے انشاءاللہ مانگے گا کرزہ ختم ہو جائے جی تو یہ جو عمران ٹیکس دے رہے ہیں آپ مطمئنہ آپ خود دکاندار اللہ مطمئن تو ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا جو ہم نے کرزے کو ختم کر رہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اگر بندہ کسی کو ادار دینا دل میں ایک دپا جو ہے نا آپ کرو جو بھائی میں نے ختم کرنے اگر عید کے لئے ایک سوٹ بنا دے تو آپ دو سوٹ بنا دے تو ایک سوٹ بنا ہو اگر ایک بندے کے اوپر کرزہ ہو تو وہ ختم کرے گا تو انشاءاللہ اگر ایک بندہ امیت کر دے تو وہ کرزہ ختم جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ سے مانگئے گا انشاءاللہ اچھا اکمت کو ایک سال ہو گیا نواز شریف نے ابھی تک پیسے نہیں دیا نواز شریف سے پیسے کس طرح حصول کرنے چاہیے وہ تو عدالتوں کا کام ہے اور اس کا کام ہے جو ادارے ہماری ان کی کام ہے جو سپرین کورٹ ہے وہ حصول کرے وہ تو اس میں تو عوام کا کوئی نہیں ہے وہ تو چاہے دے یا نہ دے وہ تو عوام نہیں حصول کر سکتے وہ تو نواز شریف کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں دینے یا اگر جس بھائی کی اوپر کرزہ پار جائے اور دوسری بھائی کی اوپر پاس پیسے ہو اگر وہ اس کے جگہ قرض ہے نہیں ہے تو پھر بھائی تو نہیں ہوا نا ابھی عوام سب سیسردانوں کا بچے ہیں ہم عوام سب لوگ سیسردان کا مثال باپ جیسا ہوتے اگر وہ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دولاتے تو وہ دولا سکتے او اچھا مستقبل بنا بھی سکتے اگر اکمران باپ اگر آگے پیچھے عائشیہ مارے اور پیچھے بچے اس کا مکروز ہوتا جائے تو پھر ان کی مستقبل خلاب ہو جاتی ہے اچھا اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی جیب سے پیسے نکلے تو وہ بھائی ہوا نہیں یہ غلط ہے پھر اگر وہ خوشی سے دیں تو پھر صحیح ہے نواز شریف نے کیا کیا نواز شریف نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا لیکن ان کے اوپر جو دعوی کر رہے ہیں گورنے میں جتنا جتنا اس نے کھایا تو وہ اپنا سٹیمیج بنا دے گا وہ لے لے گا جو اس کے اوپر نہیں ہے اپنا چھوڑ دے گئے تو ان کو رمین کے کام ہی Ghana ہماری کام تو نہیں ہے ہے تو آپ کا امید ہے امدال حانی سے پیسے حصول کر لے گا پیسو کا امان اگر اس کے اوپر وہ تو حصول کر لے گا نہیں تو پھر کیا اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو تیرے اوپر ہمارا چاہتنا پیسے تو ہم دونوں عدالت جائے گا اگر تیرے اوپر پیسے ہوگا تو حصول کرے گا نہیں ہوگا تو کیا عصول کرے گا اچھا اس حاب دار نولی کے وزیری حضانہ تھے اس کی پراپٹی گورنمنٹ نے ضبط کر لیا اور اب اسے پاکستان لارے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اگر کرپشن کیا تو ضبط کیا ہوگا اگر بندہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو پھر غلطی کیا تو پھر سزا ملتے ہیں اگر آپ کسی کسی کے اوپر زمین کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو پھر تو آپ سے اوپر اصول کرے گا یہ تو کرنا چاہیے جو کسی کا مال کاتے ہیں تو پھر دینے ہی پڑھے گا ایک دن تو دینے پڑھے گا اس دنیا کی تو چھوڑو جو بھی کسی کا حق کاتے ہیں کسی مظلوم کا یا کسی عوام کا یا کسی مال لے کا یا کسی بھی غریب کا کوئی حق کاتے ہیں تو اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ اس کو ہم اس دنیا میں بھی ظلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ہم اس کو ظلیل کرے گا کس طرح جس طرح وہ لگا ہوا ہے یہ چوروں کو پکڑا ہے ان سے یہ پیسہ نکال نکال کے انشاءاللہ مل پر مل ترقی کر لے گا تو جس آپ کا حکمران تھے وہ ٹھیک نہیں تھے اگر وہ ٹھیک ہوتا تو یہ آلات ہوتا وہ ٹھیک نہیں تھے یہ آلات آگیا ہے مل تو قرضے میں ڈبا ہوا ہے تو یہ تو ان کی وجہ سے ہے تو کیا آپ کو ابھی مشکلات نہیں ہیں بہت مشکلات نہیں روزی تو اللہ کی طرف سے باسمانوں سے آ رہے ہیں یہ عمران خانہ اور نواز شیر ان کی کام نہیں ہے یہ تو اوپر سے آ رہے ہیں تو کیا عمران خانہ مل کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ امید تو یہی ہے دیکھیں گے چار پائن سال اس کا بھی ہے اگر اس نے ٹھیک نہ کر سکا تو دوسرا کوئی نہیں آیا جائے گا انشاءاللہ مگر امید ہے یہ ٹھیک کر لے گا اچھا یہ بتائیں حکومت کو ایک سال ہو گیا نواز شیف نے ابھی تک پیسے نہیں دیئے نواز شیف سے پیسے کس طرح حصول کرنے چاہیے اس کے ساتھ یعنی اس نے جو شروع کے ہیں یہ کیا نام اے سی ٹی وی وغیرہ یعنی عام قیدی کے ساتھ جس طرح سلوک ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ وہ ہو جائے نا وہ پیسہ خود بخود واپس کر لے گا وہ تو کہتے ہیں شباز شیف صاحب نے کہا نواز شیف کی جان کو ہترہ ہو سکتا ہے اس کے گردے فیل ہو سکتے ہیں اس ہی اتارا گیا تو نہیں 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 یہ تو غلط ہے یار یہ تو اللہ کے طرف سے ہے جس کے فیل ہو رہا ہے نا جو اللہ کر رہے ہیں وہ اے سی بھی لگا ہو ہر کنڈکشن بھی لگے ہو وہ پھر ہو سکتے ہیں اور وہ نہ کرے نا یہ گرد موردے کی کام یہ اے سی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ابھی بانہ ہے نا وہ کر رہے ہیں تو کیا عام قیدیوں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے یہی میں کہہ رہا ہوں نا عام قیدی جیسا سلوک ہو جائے نا پیسہ بھی نکل جائے گا اور اس کو وہاں بھی سوالت ملتا ہے اے سیداد آرام ملتا ہے تو مشکل ہے پیسہ دیا نا کس طرح اس کا ایک مثال اس کا ترتیب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جیسا کرپشن ہے نا ہم کہتے ہیں زرداری نے کھا ہے نواز شریف نے کھا ہے تو ان کے ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالے نا اب تو انہوں نے دو بندوں کو پکڑے زرداری کو پکڑا ہے نواز شریف کو پکڑے اب زرداری کے ساتھ جو صوبائی حکومتیں تھے جیسے کے پی کے میں یہ تھے وفاقی جو وزیر تھا وزیر ریلوے اس کے ساتھ دیتے صاحب ہونا اس نے ریلوے کا کیا حال کون بیلور جو ہے تو اس طرح ہر ایک کو پکڑنا چاہیے بلوچستان میں ہے پنجاب میں ہے سن میں تو یہ سب کو صوبائی حکومتوں کو بھی تاکہ یہ سارا پیسہ آجائے دوسرا یہ کہ جیسا ہم کہتے ہیں عمران خان ترقی کرے گا اس کے یہ کہ پھر ٹیلنٹ والے لوگوں کو سامنے لائے کہ بھئی جی دیکھیں اس میں اپنا جیسا کرکڈ ہے ورلڈ کپ ہے آج پرسو انٹر ہوئے ہیں تو جو وسیم خان ہے جو منیجمنٹ میں پی سی بی میں تو وہ دیکھیں وہ کس بنیاد پر لگے ہیں اس لیے کہ جو کرکڈ میں وہ ان لوگوں کو لگائے جنہوں نے کھیلا ہے جیسے وسیم اکرم ہے وکار ہے شویب اختر ہے انزمام ہے یوسف ہے یونس خان ہے جو کرکڑ کھیلے وہ کرکڑ سارا ڈانچہ بنائیں گے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کرکڑ میں بہتری لاؤں گا تو اس کے لئے یہ کہ کرکڑ میں پھر ان لوگوں کو لائے جنہوں نے کھیلا ہے جنہوں نے کرکڑ کھیلا نہیں وہ کیا بہتری لائیں گے سیلیکشن ٹیم انزمامول کیا ہے کھیلا ہوں انہوں نے کھیلا ہے مگر انہوں نے تین سال دیا اس نے تین سال کے بعد ختم اور عمران خان صاحب کا یہ بات بھی ٹھیک ہے ہر ایک وزیر کو تین چار پانچ چھ مینہ اس سے بھی یہ ہے وزیر خزانہ اسد عمر تھا سب سے قابل آدمی تھا اس کو چھ مینے کے بعد اٹھایا اب یہ دوسری حکومتوں میں ہوتا تھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی موجہ پانچ سال پورا وزارت کرو یہ اس بات سے بھی ہم خوش ہے کہ چھ مینے ہر بندے کو ٹیم دیتا ہے پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس وزیر میں کتنا ٹیلنٹ ہے یہ کتنا کام کرتا ہے تو مگر ہمیں انشاءاللہ اپنے اللہ کی ذات سے یومید دے کرنے والے اللہ کی ذات ہے کرنے والے کون ہیں اللہ کی ذات ہے مگر انشاءاللہ اللہ اس کو اتنا طاقت دے گا کہ یہ سارا سسٹم چھئے کرے گا تو اس کے لئے یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت میں گزرے ان کا بھی اعتصاب ہو جو صوبائی گزرے ہیں اس کا بھی اعتصاب جو صوبے میں جنہوں نے حکومت کی ہے باقی یہ کہ انشاءاللہ ٹیلنٹ لگے گا لوگ انشاءاللہ بہتری کے طرف ضرور جائیں گے اور ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جس نے ملکہ ایک پیسہ کھایا ان سب کو آج جو تیسہ عرب جو کرزہ ہے لوگوں کا زبان پر ایک روپیہ نہیں تھا کہ کرزہ کیا ہے پاکستانی ہے کرزہ اب اس نے عمران خان نے آکر بتایا کہ چھے عرب سے تیسہ عرب تک پہنچا یہ تو لوگوں کو شعور دلایا ہے نا کہ دیکھو کتنا کرزہ پاکستان بچڑا اب ہم سالانہ کتنا کرزہ اور ایک ہمارا یہ بھی رائے ہے کہ اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سود کا نظام ختم کرے انشاءاللہ عمران خان صاحب سود کا نظام ختم کریں گے یہ قرضے ختم کریں گے سودی نظام ختم ہوگا پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ موسیقی